حرور زیرِ بنارہ زندہ بار پہیرانِ پھٹمے بنارہ زندہ بار بلتِ وحیدی زندہ بار اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیں اللہ امہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن بارک علیہ السلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میرے لئے بائی سے سند ہے تمام تر ظاہرین کو تمام تر لوگوں کو میں عرص کی مبارک بات پیش کرتا ہوں نقیبِ عاظمِ عالمِ اسلام حضرتِ اللہ مولانا قسمت اللہ صاحب قسمت سکندر پوری جن سے بہت کچھ سیکھا ہے جن کے اشار کو بہت دور تک میں نے پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ آج ان کی نقابت میں مجھے شہرِ بنارس میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ میری لئے سعادت مندی ہے سرکار اور کسی اور کے عرص کی تقریب نہیں شہرِ بنارس کی عرص کی تقریب میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا آخری میں میرا نمبر آیا پھر بھی ربِ کعبہ کا بے پناہ بے پایا شکر ہے کہ میرا بھی نمبر آ گیا ماشاءاللہ اور تمام تر احباب بیٹھے ہوئے ہیں علم و عدد کا کوہِ حمالہ شائری کی یونیورسٹی میرے دونوں وازو ایک دم مضبوط ہیں حضرتِ اللہ مولانا قسمت اللہ صاحب قسمت سکندر پوری اور ایک جانب حضرتِ بشر بنارسی صاحب کی بلا تو تمام تر حباب تاج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کی محبتوں کا احترام کرتا ہوں اور حضرت کی دعا شامل احال کرتے ہوئے مطلع انتخاب میں لا رہا ہوں آپ نے کہا کہ مائک نکالنے لیکن پہلے میں مطلع سناتا ہوں یہاں سے آپ آمادہ ہو جائیں اور مائک والے بھیہ آپریٹر صاحب مانیٹر نے تھوڑا سا آواز دے دیں اور میں سناتا ہوں اگر آخری میں میرا نمبر آیا ہے اتنی دیر تک آپ نے انتظار کیا ہے تو میں آپ کا مہمان ہوں میں جانتا ہوں ان آپوں میں میرے لئے بے پناہ محبت ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے اب اسی محبت کو زمانہ دیکھنا چاہتا ہے ایک بار پھر بنارس کی عدبی زمین پر ممتاز ٹانڈوی اور یہ خوبصورت مطلع آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے ملاحظہ فرمائیں جو خوشی ہے مصطفیٰ کی ماشاءاللہ تھوڑا سا جل کر کے یہ رنگ ہونا چاہیے یہی چاہیے مجھے یہ رنگ ہونا چاہیے میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جو خوشی ہے مصطفیٰ کی ہاں ہاں جو خوشی ہے مصطفیٰ کی وہی میری بھی خوشی ہے جو خوشی ہے مصطفیٰ کی وہی میری بھی خوشی ہے جو خوشی ہے مصطفیٰ کی وہی میری بھی خوشی ہے جو خوشی ہے مصطفیٰ کی وہی میری بھی خوشی ہے میری زندگی نبی کی میری زندگی نبی کی میری زندگی نبی کی میری زندگی نبی کی سیرت میں جو میری زندگی نبی کی سیرت میں جو جو دھلی ہے میری زندگی نبی کی سیرت میں جو دھلی ہے اب ایک شیر میں پہنچاتا ہوں حضور پیارے میاں یہ دعا میرے دامن تک آئے گی صاحب سجادہ ہے صاحب مسند ہے میں پہنچاتا ہوں آپ کے دامنے کرن تک کیا نہ خیال باغ جنات جنات نہ خیال باغ جنات نہ تو آرزو دولات تھوڑا سا آمادہ ہو جائے صدام بھائی آپ اپنے قبیلے کو لے کر کے کم سکم ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے نہ خیال باغ جنات جنات نہ خیال باغ جنات نہ تو آرزو دولات نہ خیال باغ جنات نہ تو آرزو دولات تیرا در رہے سلامات تیرا در رہے سلامات میرے پاس کیا کمی ہے تیرا در رہے سلامات میرے پاس میرے پاس میرے پاس کیا کمی ہے جو خوشی ہے مصطفیٰ کی آج کا یہ وقت ہم جی رہے ہیں اپنی زندگی کا the excellent time of my life اپنی زندگی کا سب سے خطرت وقت گزار رہے ہیں کس لیے گزار رہے ہیں کہ جاگنا کس بات کے لیے ہے میرا اللہ اور میرے آقا راضی ہو جائیں اس بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مطلع کا انتخاب ہے کہ جو میرے آقا کی خوشی ہے وہی ہم سب کی خوشی ہے میں محترم حافظ تاج الدین صاحب تاج بنارسی کے دامنے کرم تک ایک شیر میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اور حضور تابش میاں آپ بھی سنیے گا کیا احمدین والے آقا میں پڑھ کے رکھوں گا تو میرا بنارس ہے ایک ایک فرد بولے گا میں کہتا ہوں ملک میں کیا احمدین والے آقا احمدین والے آقا آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی احمدین والے آقا میرا دل میرا دل میرا دل میرا دل میرا دل یہ کہہ رہا ہے احمدین والے آقا اچھا میں اٹھ کر کے آپ کو آیا نہیں تھا ہی نام دے رہے اس لئے صدام بھائی آپ بھی نہیں آ رہے ہیں میری جگہ کھالی ہے آپ آ کے یہاں بیٹھ سکتے ہیں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا آپ کے حوالے سے میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں احمدین والے آقا میرا دل یہ کہہ رہا ہے احمدین والے آقا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کیا میری ذنگی کا حاصل تیرے دل کی حاضری ہے میری ذنگی کا حاصل ایک نعرہ لگا دو مجمے سے ایک نعرہ لگا دو ایک نعرہ پرند کرو آقا کے نام پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرص حضور شیر بنارس ماشاءاللہ اور پیرے طریقت کی موجودگی میرے لئے باعث سند ہے آپ نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں میں اگلا شیر انتخاب ملا رہا ہوں ملحظہ فرمائیں جو خوشی ہے مصطفیٰ کی کلیم بھائی سنیے گا آپ میرے بڑے ہیں میں بنارہ سایا کرتا تھا لوگ کہتے تھے آج کلیم دانش صحابہ رہے ہیں تو میں جب میں نے فرس ٹائم سنا میں نے کہا کیسا پڑھتے ہیں کون ہے میں در گیا الحمدللہ کیونکہ ایک شاعر کے لیے ہمیشہ امتحان ہوا کرتا ہے اسٹیج یہ سچائی ہے اور اس سے کوئی مو نہیں موڑ سکتا ہے میں پہنچاتا ہوں حاضر کرتا ہوں اب میرے بڑے ہیں ایک شعر آپ کے حوالے سے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں سنیے گا جو خوشی ہے مصطفیٰ کی وہی میری بھی خوشی ہے تیرا عشق گر نہ ہوتا کس کا عشق کسی اور کی عشق کی بات ممتاز ٹانٹ بھی نہیں کر رہا ہے بات کر رہا ہے محبت کی تو مصطفیٰ جانے رحمت سے بات کر رہا ہے عشق کی تمہو سے نے انسانیت کی میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے آخری آدمی تک سن کر کے بتائے تیرا عشق گر نہ ہوتا میری ساس بھی نہ چلتی تیرا عشق گر نہ ہوتا میری ساس بھی نہ چلتی تیرا عشق گر نہ ہوتا میری ساس بھی نہ چلتی تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت بہت شکریہ نعرہ بھلے ہی نہ لگائیے لیکن سب کہہ دیں سبحان اللہ اب ایک اور شیر سناتا ہوں ملاحظہ فرمائے اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ اب ایک شیر میں پہنچاتا ہوں بھائی جان سنیں دل خوش ہو جائے گا بہت بڑا شیر تیرا نور گرنا ہوتا یہ احساس ہے جو پہنچانے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے تیرا 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرا نور گرنا ہوتا تو یہ روشنی نہ ہوتی تیرا نور گرنا ہوتا تیرا نور گرنا ہوتا تو یہ روشنی نہ ہوتا اے ہیرا اے ہیرا اے ہیرا اے ہیرا اے ہیرا کے چاند تیری تیری اے ہیرا کے چاند تیری تو جہاں میں چاند نہیں ہے اے ہیرا اے ہیرا کے چاند تیری تو جہاں میں چاند نہیں ہے اے ہیرا کے چاند تیری تو جہاں میں چاند نہیں ہے جو خوشی ہے مصطفی کی خوشی بات سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 یہ روایت قائم رہنی بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے اس کو چھوڑ کر کے یہ ضروری بات ہے جلالی پرہ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے لیکن مصری طرح کا پروگرام کرائے کریں ہے نا آپ وقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے منقبت کا مطلع میں انتخاب میں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ محبت سے بولیں یا رسول اللہ جانا مجھے بھی ہے اور جانا حضرت کو بھی ہے آخر وہی وقت ہوا جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے میں پہنچاتا ہوں ملائزہ فرمائے صدام بھائی سنیے گا حضور بالخصوص آپ کی دعا چاہتا ہے مونتاز اور تاج بھائی سنیے گا مطلع میں پہنچاتا ہوں سنیں ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ ملائزہ فرمائے رخ زبا تھا کچھ ایسا میرے شیر بنا رستا اللہ 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 ایک شاعر کے لئے میں نے کہا انتحان ہوتا ہے کیوں اگر آخری میں وہ پڑھ رہا ہے تو جو آ رہا ہے اپنا لہجہ پڑھ رہا ہے جو آ رہا ہے اپنی دھن سنا کر کے جا رہا ہے تو بڑے پشو پیش میں پڑھ جاتا ہے کہ وہ کون سے لہجے کا انتخاب کرے گا وہ پڑھے گا کہاں سے میرے تمام طرف احباب بیٹھے ہوئے ہیں میرا ساتھ دے دیں میں حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے آزم اقبال بھائی سنیں اور دعاوں سے نوازیں میں پہنچاتا ہوں ایک بار محبت سے کہہ دیں بول دیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ روخے زیبا تھا کچھ ایسا میرے شیرے بنا رس کا آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو کیا کہنا ہے میرے شیرے بنا رس کا کیا کہنا ہے میرے شیرے بنا رس کا میں پہنچاتا ہوں ملائزہ فرمائے روخے زیبا تھا کچھ ایسا میرے شیرے اللہ اللہ روخے زیبا تھا کچھ ایسا میرے شیرے بنا رس کا تھا لگتا گھو سکا چہرہ میرے شیرے بنا رس کا اگلا شیر ملائزہ فرمائے سناتا ہوں آپ تک پہنچنے جا رہا ہے آپ بڑی محبت سے کہہ سکتے ہیں سناو ہے نا لیکن ایک بارہ اور مچھل کے کہہ دیں سبحان اللہ اگلا شیر آپ تک پہنچنے جا رہا ہے سنیے گا کیا تھی جیسے ذل فقار ہے دری کٹ جاتے تھے باطل میں پوچھاتا ہوں ملائزہ فرمائیں تھی جیسے ذل فقار ہے دری کٹ جاتے تھے باطل تھی جیسے ذل فقار ہے دری کٹ جاتے تھے باطل ہرے کچھ ایسا رہے تاتھا فتوا میرے شیر بنا رس کچھ ایسا رہے تاتھا فتوا میرے شیر بنا رس کچھ ایسا رہتا تھا فتوہ میرے شیر بنا رس کا آخری شیف پڑھ کے اپنی جگہیں لیتا ہوں میں پوچھاتا ہوں ملائزہ فرمائیں اتائی غو سے آزم ہیں قطب ہیں یہ بنا رس کے یہاں بیٹھ کر کے یہاں آپ پیچھے جا کر کے بیٹھ کر کے میں نے تمام شاعروں کو سنا آج میری باری آئی تو لوگ چلے گئے میں پوچھاتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں آپ کے گوشے گدار اتائی غو سے آزم ہیں قطب ہیں یہ بنا رس کے اتائے گوشے آزم ہیں قطب ہیں یہ بنا رس کے عظیم و شان ہے رتبہ میرے شیرے بنا رس کا عظیم و شان ہے رتبہ میرے شیرے بنا رس کا میرے شیرے بنا رس کا میرے شیرے بنا رس کا پست gravیل رس مجسز مجد رس رس